موسیقی گیا تھا جب تو کوئی اور آدمی تھا میں میں اپنے آپ سے واقف ہوا مدینے میں گیا تھا جب تو کوئی اور آدمی تھا میں میں اپنے آپ سے واقف ہوا مدینے میں نہ ایک پل کو ٹھہرتا نہ بند ہوتا ہے ہوا مثال ہے فضلِ خدا مدینے میں قائدِ عظم لائبریری میں پنجاب لائبریری فاؤنڈیشن کے تعاون سے منقعت کیے جانے والے ناتیا مشاعرے میں امجد اسلام امجد، سگرہ صدف، ڈاکٹر خرشید رزوی، احسان اللہ ساکب، افت علوی، شہناز مزمل، اسلم کولسری، نجیب احمد اور ڈاکٹر ابو طالب نکوی سمیت متعدد معروف شوران شرکت کی جبکہ صدارت معروف شاعر شہزاد احمد نے کی تمام شوران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور منظوم حدیعہ تبرک پیش کیا کس رخ کروں قصیدہ شاہ زمن تمام تشبیب ہی میں ہو گئی تاب سخمت نام آیا ہے تیرا لمحہِ تخلیق میں یوں جیسے انگوشتریے کن میں نگینہ آئے ہر ایک حرف نات کا سوال بن کے رہ گیا ہر ایک سطر بھوٹتے ہی سرفیل تجا ہوئی معروف شاعر امجد اسلام امجد اور سگرہ صدف کا کہنا ہے کہ کولو فیل کا تضاد ختم کرنے کی ضرورت ہے نبی پاک کی صیرت طیبہ پر عمل پیرا ہو کر ہی موجودہ دور کے مسائل سے چھٹکارہ حاصل کیا جا سکتا ہے اس مہینے کو ہم صرف ناتیہ مشاعروں تک یا قوالی کی محفنوں تک محدود رکھیں یا وہ ان کا جو پیغام ہے اس کو عملی شکل میں بھی لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں اور وہ جو ڈاؤن ٹرادن جو لوگ ہیں جو خلقے مسکین لوگ ہیں جن کے لیے وہ خاص طور پر رحمت بن کے سارے پیغمبر بھی آتے رہے ہیں خدا کو تو ہر کوئی مانتا ہے جتنے بھی مزاہ ہوئے ہیں وہ سب خدا کو مانتے ہیں لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہم خوش قسمت قوم ہیں کہ وہ ہمارے پیغمبر ہیں ہمارے نبی ہیں تو ان کا پیغام جو ہم تک پہنچا ہے اس پر اگر ہم عمل کریں تو دنیا میں ہم بہترین قوم بن سکتے ہیں ڈائریکٹر جنرل پبلک لائبریریز عمران غنی نے اس موقع پر کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اظہار محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہم لوگ لمہ بلمہ اسلام سے دور ہو رہے ہیں کہیں قریبی کا احساس نہیں ہے اور اگر کہیں ہے بھی تو اس میں کہیں نہ کہیں منافقت آتی ہے جو میرا خیال ہے کہ ہر آدمی کو ناپسند ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمام انسانیت کے لیے مشلے رہا ہے اور امت مسلمہ کو چاہیے کہ وہ موجودہ مسائل سے نکلنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت طیبہ پر عمل پیرا ہوں شورائے کرام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت و عقیدت کے اظہار کو خوبصورت الفاظ کی شکل تو دے دی ہے تاہم ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہر مسلمان صیرت نبی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرے کیامرامین آسیم امین کے ساتھ محمد اکمل سمرو سٹی فارٹی ٹو